اہم خبر یہ ہے کہ ملک سے باہر بیٹھے بھگوڑے یوٹیوبر کی انڈین روز سے جڑے روحید شرمہ سے ہو شربہ اور مبینہ خفیہ باتچیت سوشل میڈیا پر منظر عام پر آ چکی ہے سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو میں بھگوڑے یوٹیوبر کو روحید شرمہ سے باتچیت کرتے ساکھ دیکھا جا سکتا ہے ملک سے باہر بیٹھے بھگوڑے یوٹیوبر کی رو سے جڑے روحید شرما سے ہوش ربا مبینہ خفیہ گفتگو سامنے آگئی اور آپ آج روح کے ایجنٹ ڈیکلیر ہو گئی ہے جو ہم نے بلکل چھپا کے بات رکھی ہوئی تھی اب تک آج ڈیکلیر کرتی ہیں روڑے کہ آپ روح کے ایجنٹ ہیں اور عجید دوال جی کے ساتھ روڑے یہ بھی لکھا ہے دکھائی گئی ہے آدل راجہ جو پاکستان سے بہار ہوتے ہیں یوکے میں ہوتے ہیں بہاں بیٹھ کے وہ بہت ساری اپنی ریولیشنز کرتے ہیں اور ان سے روح شرما جی کی بات کی دکھائی ہے اور کہا ہے کہ روح شرما رو کے ہینڈلر ہے جن دوستو جیسے رام دیکھیں جب پاکستان کو کوئی بھی ایکسپوز کر دیتا تو پاکستانی اس کو روڑے لگ جاتے ہیں ایسے ہی پاکستان کے ہی کود ایک میجر ہے جس نے پاکستان کو پوری طرح سے ایکسپوز کیا تو اس کو بول رہے ہیں کہ یہ بھارت کے راہ کے ساتھ مل کر اور ایک انڈین یوٹیوبر ہے روحیت سرما جی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے پوری ویڈیو دیکھیں پاکستان میڈیا کیسے یعنی چھوٹی سی کلیپ دکھا اگر پوری ویڈیو نہیں دکھائے چھوٹی کلیپ دکھا اگر بھارتی میڈیا کو بھارتی یوٹیوبر کو کیسے بدنام کرنے کی کوشش کریں ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پوری ٹیٹیل میں بات کریں گے اور ہاں بلکل بھائی میں اپنے دیش کا راہ ایجنٹ ہوں تُم پاکستانی ہو تم اپنے دیش کے لیے ایجنٹ ہوئے کیونکہ اپنے دیش کی رکشہ کرنا ایک ایجنٹ ایک شینک ایک ناغرک کا ہر کا سبھی کاخرتبہ ہوتا اور میں ایک اپنے بھارت کا راہ ایجنٹ ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو دیکھ آپ لوگ آ رہے ہیں کہ مرسے سم رکھیں جائن جا بھارت لکھنا نا مولے ویڈیو سروع کرتے ہیں جو اس میں بھی برٹیش کوٹ نے کہا ہے کہ ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ پاؤں کراو پہلے تو سیکیورٹی اف کسٹ اچھا چیز آپ کو بتاؤں لوڈ ریمی رینجر کا نمبر آریم اچھا ملکہ وہ جو بندہ ہے نا اس کے خلاف کیس جلوا دے کہ یہ انڈیا یہ انڈیا کے خلاف پروپوگیمڈا کرتا ہے اور تو آپ کو سیلوٹ سر آپ اتنے بڑے دعا جی کے ساتھ آپ کی صدی بات چیت ہے ہمیں بھی پتا نہیں تھا آج سارا ڈیکلیر ہو گیا تو مجھے بھی گرب ہے کہ میں ایسے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں جو پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا اس نے آج لیکن جو میرا نام وہاں پر پاپولر ہوا تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ میں نے کوئی آپ نے تو تو لو سیکرٹس ہیں کوئی آپ کے میں نے بھی ان کے کنٹری کے کچھ سیکرٹس سے جو باہر کیے تھے کیسے عمران خان ہے اس کو ساری فنڈنگ بھارت کرتا تھا یہ میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں اس کی جتنی بھی موومنٹ چلی ہے اس میں بھارت کا بہت بڑا رول تھا یہ پیسے لے کر کچھ بھی کام آپ کروا سکتے ہیں جیسے آج کی ڈیٹ میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نیوز کلک والے لوگ ہمارے دیش میں پکڑے گئے چاہینا سے پیسے لیتے ہوئے اور بھارت کے خلاف ہی وہ بولتے تھے وہ چیزے سے آج اوجاگر ہوئی ہے تو عمران خان کی اوجاگر سب سے پہلے میانے کری تھی ان کے کنٹری کے چینلز کی اوپر جا کر تو اس لیے میرا پاپولر ہونا تو میں تو اپنے کنٹری کے انٹریلیجنس کے یہ ڈیونا تو اس پہ تو فکر ہونا چاہیے مجھے فکر بھی سر اگر فکر وارڈی کرنا گرب ہوتا ہے ہاں گرب ہونا چاہیے یہ میرے پاس ایک آوڈیو ریکارڈنگ دکھا دیں پچھلے ایک سال میں میری اترکالج سے بات ہوئی ہے مجھے ایک آوڈیو ریکارڈنگ دکھا دیں میں باننا چاہتا ہوں وہ ہی پاکستانی چینل سارے پاکستانی چینلز کی مجھے کسی ایک پاکستانی چینل نے مجھے کانٹیک کیا تھا مجھے کانٹیک کیا تھا میری مجھے دکھا تبی اوروں ہے یہ اے پاس کسی leggل سے تنک ساکھو مجھے دیا رو prosperous اگر ایک یا کیونکہ ایک فون پر دکھا دیں کہ میری آدل راجہ سے پلیٹ سال میں سے بات ہوئی ہے کہ بھئی آپ نے جو ISI ہے اس کی اتنی بڑی مدد کری ہے کہ جو وہ ایک سال سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے کرنڈ عمران کھلپ ٹاکا جائے گا تو یہ آپ کو خوشی اور ہی چاہیے آپ کو اس بات کا دھکیہ ہے کہ بھئی مجھے کوئی رو کی میری کوئی کے ساتھ میں نے بات کری ہے آپ مجھے پروف دکھائیے یا آدل کے ساتھ کوئی بات کریے اس کا پروف دکھائیے آپ کو پروف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے you should be happy that because of you آج دشپن ملک جو ہے ہمارا وہ بیزی ہو گیا and آپ نے وہاں کی لنکا جلا کے رکھ دی یہ ISI کہیں پہ proof دیتی ہے پوری ریکارڈنگ جاری ہے ایک لائن کہیں سے بھی 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 ایک لائن پوری تو جاری ہو سکتی تھی یہ ایک جو آڈیوز ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آؤ میرے انڈیا کی کسی بھی کوٹ میں آجو بات کر لیتے ہیں میں وہیں پہ ایک لائن سکتا ہوں کہ یہ پوری ریکارڈنگ میں میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پہ کسی بھی طریقے کی آترکباد کو سپورٹ ہو رہا ہوں یا کسی بھی طریقے کی گورنمنٹ میں یا کسی بھی anti-establishment یا anti-government activity کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن انہوں نے اس کو ڈاکٹر کر کے دیا یہ آج سے کام نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں ایک سال سے کام ہو رہا ہے آج سال پہ میں آتا پھر ایسی بھی ایسی بھی ہپی ٹو سی کہ پاکستان کس لیبک تک گر سکتا ہے اس سے پہلے کپٹوکر کو بھی نہوں نے بتایا تھا کہ اس نے کروایا یہ کام روید بھائی پہلی بات دیکھیں جب سے ہی مران کان اندر ہوا ہے جیل ہوئی اس کو آئیسی کے پاس کوئی کام نہیں ہے آرمی جو ہے ان کی مٹر چھل رہی ہے کو کٹا پٹا کیا اور ایک ایک کانورسیشن کری گئی جو ان کے فائدے کی بات ہے آئی ایم سٹیل سائنگ یو شوڈ بی ہیپی کی آپ آج آئیسی جو ہے اس کے فائدے کے ایک آدمی بن نکلے ہیں اور دوسرا اب مجھے لگتا ہے کہ اجید دوال جی خود آپ کو کال کرنے والے کہ بھائی اب تب تو کہاں بیٹھا ہوا تھا ہمیں تیری بہت سخت ضرورت ہے اجید دوال صاحب تو اتنے بڑے مانکہ فائن ہوں میں اس لیپر پہ کبھی جائے نہیں سکتا میں ان کا بڑا فائد آئی ایسید آئی ایسید آپ کا کام بڑا ساتھ کر دیا اور اب اجید دوال جی آپ کو خود کال کرنے والے ہیں اور جب وہ آپ کو کال کریں پلیس ان کو میرا نبر دے دیں رائیٹ آپ دے دوں گا یہ بھی انہوں نے بہت صحیح اچھا یہ پاکستان پورا گیم کرتا ہے نا پاکستانی آئے سائل یہ بدنام کر رہے ہیں آدل راجہ کو میرا آدل راجہ سے بہت صحیح میں تو نیوز پر بات کرتا وہ اپنے نیوز چینل چلا دے دیں اور وہ جو نیوز دیتے دیں اس نیوز پر بات ہوتی تھی جو ائر ہو گئی ہے انفرمیشن وہ بات ہوتی تھی یہ آدل راجہ تو بدنام کرنے کے چکر میں انہوں نے ایک اور کا بھی نکالا ہے آدل راجہ نام کا دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو یہ دیکھتی دیکھیں جو آدل راجہ ہے پاکستان کے آرمی میں جو میجر پر کام کر چکا اگر دیکھیں وہ اچھے طریقے سے پیسے کھاتا اچھی طریقے سے وہاں پر لوٹ پوٹ کر سب کچھ چلا جاتا دیکھیں اب یہ پاکستان میں نہیں ہے اور جو یہ اوڑیو ہے یہ ایک سال پہلے کیا ہے تو ایک سال پہلے اس کی کافی اچھی ریلیشنشپ تھا پاکستان کے ساتھ اب یہ باہر جا چکا اب پاکستان نے پاکستان نے بہوڑا گوشت کر دیا کیونکہ اس نے باہر جا کر جو آرمی کے اندر ایک میجر کے پد پر کافی اچھے پد پر آ کر تام کر چکا ہے اس کو بلی باتی سب کچھ پوری ڈیٹیلز میں پتا ہے کہ پاکستان کے آرمی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے تو اس نے جب پاکستان کے آرمی کو ایکسپوز کر دے گی کیسے کس طرح سے دیش کو لوٹ رہے ہیں کس طرح سے ساسن کر رہے ہیں پورے دیش کا جو پرساسن ہے اور پردان منطری ہے یہ تو دیکھیں سبی کو پتا ہے کہ پردان منطری کا پد وہاں پر ایک کٹ پتری ہے جیسے بھی آرمی چیف اس کو نچائے گا ویسے ہی نچے گا تو آتک جتنے کے جتنے آرمی کے جو ان کے لیٹرز ہوئے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے کہ افسر ہوئے ہیں انہوں کی سبی کی باہر کافی اچھی تعداد میں خوب مال لٹ کے لے گئے ہیں وہاں پر پروپٹی ہیں گھر بنا کر رکھے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر اگر ایک کونسٹیول کی جیڈی کے جنرل ڈوٹی کے سپاہی کی بھی بات کریں گے وہ بھی پاکستان سے کچھ نہ کچھ لوٹنا چاہتا ہے اور آرمی کی ڈوٹی ختم ہوتا ہی باہر جاتا ہے کیونکہ جو ایک ادھکاری ہے اور ایک کرمچاری ہے اور ایک آپ کہہ سکتے ہو ایک سپاہی ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ڈرگ جو چرس گانجا وہ سپلائی کرتا ہے وہ بھیجتا ہے جو بورٹر لگتے ہیں وہاں پر کیونکہ ابھی ابھی جو پاکستانی آرمی کے چیف ہیں جو ہے کینام ان کا آسی مونیر اس نے ابھی ایک کانون نکالا تھا کہ کوئی بھی چرس گانجا میں فس جاتا ہے تو اس کا کوٹ مسل کر دیا جاگا یعنی کی پوری پوری آرمی پاکستان کی وہ بھری پڑی ہے اور جو اب ان کی ایکسپوز کر رہا ہے ان کو جو ان کی پول پٹی کھول رہے ہیں ایک سال پورانی اوڈیا کو اس کو ایڈٹ کر کر کے روائے ایجنٹ بتا رہے ہیں تو اس میں بھی دکت بھی کیا ہے کچھ پروبلم ہے کہ تمہیں تم بھی تو آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو پاکستانی ہو تو ویڈیو میت رہی آپ لوگ کیا ریکم ڈسیزمار کے تین دے بار دیسے رہا ہوں